آیات میں آتا ہے کہ نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ساٹھ سے لے کر سو تک کی آیات کی تلاوت فرماتے نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف فرما ہوتے صحابہ اکرام آپ کے اردگرد جمع ہوتے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا کسی نے خواب دیکھا ہوتا وہ عرض کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبید ارشاد فرماتے اگر حضور علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے اس کی تعبید ارشاد فرماتے اگر رات کو کوئی وحی اتری ہوتی تو صبح اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس وحی کی تعلیم دیتے اسی مجلس میں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے آپ اس کو گف شب کا انوان بھی دے سکتے ہیں بات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قصہ سناتے تھے یا اسی مجلس میں زمانہ جاہلیت کے واقعات میں سے کوئی واقع سناتے تھے کوئی اشعار سناتے تھے بعض اوقات اس میں ہنسی مذاہ بھی ہوتا تھا صحابہ اکرام بھی ہنستے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے اسی مجلس میں مدینہ طیبہ کے رہائشیوں کے خادمین حاضر ہوتے اور ہاتھ میں کوئی برطن لے کر آتے برطن میں پانی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا دست اقدس ڈال دیتے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے تو تبرک کے لیے وہ پانی حاضر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دست اقدس ڈال دیتے پھر وہ سخت پانی بعد میں صحابہ اکرام دن بر استعمال کرتے ہوں گے سخت سردیوں میں بھی اگر کوئی صحابی پانی کا برطن لے کر حاضر ہوتا تو اس کی دلجوئی کے لیے سرد موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برطن میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اس طرح آپ علیہ السلام صحابہ کی دلجوئی فرماتے تھے اشراق تک یہ مجلس چلتی تھی جب سورج تلو ہوتا تھا تھوڑا بلند ہوتا تھا تو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات نماز اشراق عدا فرماتے تھے اس کے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعات نماز عدا فرماتے تھے جس کو چارٹ کہا جاتا ہے چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمول کے بارے میں بتائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورج تلو ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات نماز عدا فرماتے تھے پھر تھوڑی دیر محلت فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعات نماز عدا فرماتے تھے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حدیث میں اس کے لئے صلات الزحا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا اطلاق ان دونوں نمازوں پہ ہوتا ہے جسے ہم اشراق بھی کہتے ہیں چاشت بھی کہتے ہیں صلات الزحا کا وقت یہ طلوع جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بیس ایک منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک یہ زحا کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے اگر کوئی آدمی طلوع آفتاب کے فوراں بات پڑھ لے یعنی جب اول وقت ہے اس وقت پڑھ لے اس کو اشراق کہہ دیا جاتا ہے اور کوئی آدمی تھوڑا ٹھہرے بعد میں آ کر پڑھ لے تو پھر اس کو چار سے تعبیر کر دیا جاتا ہے ان دونوں نمازوں کو آپ اکٹھا بھی بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی نو دس بجے اٹھتا ہے اور کام پر جانے سے پہلے وہ دو رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیتا ہے چار رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو یقیناً اسے ثواب حاصل ہوگا مختلف روایات میں ان نمازوں کی بڑے فضائل مذکور ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اشراق کے دو نوافل ادا کر لے تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ مکمل اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے اب اس میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے بعد پندرہ یا بیس منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے تو دس پندرہ منٹ اور انتظار کر لے تو آدھا گھنٹہ اگر کوئی آدمی یہ محنت کر لے اس دوران ذکر اذکار کرتا رہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو اس آدھے گھنٹی کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اسی طرح کرے یعنی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر اذکار کرتا رہے اشراق کے وقت دو رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تو آدھے گھنٹی کی محنت ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اور حج اور عمرے مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا اعلان اللہ کی جانب سے ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہوتا ہے چنانچہ اب صدقہ کیسے ادا کرنا ہے تو اس کی بھی تفصیل روایت میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہنا صدقہ ہے کسی کو بھلائی کی تلقین کر دینا صدقہ ہے کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زہا کی دو رکعتیں پڑ لے تو وہ اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے بطور صدقے کے کافی ہیں تو یہ صلات الزہا کی ادائیگی کے فوائد ہیں جو کہ ان روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں صلات الزہا کی ادائیگی کے بعد اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر معمولات کی انجام دہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے معمولات انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور ازواج متحرات سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے اگر کچھ ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے آپ اس کو ناشتے کا عنوان دے سکتے اور اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے تو اگر میں جواب دیتے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ پھر میں روزے سے ہوں یعنی پھر آپ روزے کی نیت فرما لیتے چونکہ سہری کے بعد سے اب تک کچھ تناول نہ فرمایا ہوتا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزے کی نیت فرما لیتے اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معمولات کی طرف متوجہ ہوتے کسی کے ہاں آنا جانا ہوتا کسی کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوتا اس کے ہاں تشریف لے جاتے کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو روانہ فرماتے کوئی مہم درپیش ہوتی تو اشراق کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کی طرف متوجہ ہوتے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنے کا معمول تھا قیلولہ دوپہر تھوڑا سا آرام کرنے کو کہتے ہیں سستانے کو کہ تھوڑے دیر آدمی سستا لے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اس کی تاقیب بیان فرمائی گئی ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیلو فَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لَا تَقِيل قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیعاتین قیلولہ نہیں کرتے انسان کو قیلولہ کرنا چاہیے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رات کی نماز پر قیلولہ کے ذریعے قوت حاصل کرو آدمی جب قیلولہ کرتا ہے تو پھر وہ تازہ دم ہو جاتا ہے پھر باقی دن اس کے معمولات بھی اچھی طرح گزرتے ہیں اور رات کو وہ نماز بھی سکون سے کے ساتھ پڑتا ہے اور اگر وہ قیلولہ نہ کرے سارا دن کام کا آج میں لگا رہے تو بارہ ایک بجے کے بعد اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دفاتر میں جو مسلسل کام کرتے ہیں آٹھ بجے سے لے کے چار پانچ بجے تر تو ایک دو بجے کے بعد کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا بس ویسے کرسیوں پر بیٹھ کر خانہ پوری کرتے ہیں ہاں اگر قیلولہ کر لیا جائے چاہے پانچ منٹ کہی کیوں نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے سستا لیا جائے تو پھر اس کے بعد آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے کرسی پر بیٹھ کر بھی سستایا جا سکتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انسانی دماغ تازہ دم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام کار پھر سکون کے ساتھ انجام دے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ تھا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی یا آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ رکھتی تھی تو یہ آپ علیہ السلام کی محرم رشتہ دار تھی ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرماتے تھے یہ آپ کے لئے بستر بچھاتی آپ اس پہ قیلولہ فرماتے اور اسی بستر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے اگر کچھ مبارک قطرات ہوتے تو حضرت عم سلیم ان کو شیشی میں جمع کیا کرتی تھی چنانچہ ان کے پاس ایک شیشی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ موجود تھا اور اس میں ایسی خوشبو تھی جو شاید ہی کبھی کسی انسان نے عام خوشبووں میں ملاحظہ کی ہو کبھی کبھار حضرت عم سلیم کی بہن حضرت عم حرام کے ہاں بھی آپ علیہ السلام قیلولہ فرماتے تھے جب آپ کبھی قبع تشریف لے جاتے تو راستے میں حضرت عم حرام کے ہاں قیلولہ فرماتے اور وہاں آپ علیہ السلام سے کھانا تناول فرمانا بھی ثابت ہے وہ ہے کہ کھانا تناول فرماتے اس کے بعد قیلولہ فرماتے یہی صحابہ اکرام کا عام معمول تھا کہ دوپہر کو کھانا کھاتے اس کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے پھر زہر کی نماز کے لیے جاتے تھے جمعے کے دن معاملہ برقس ہوتا کہ پہلے جمعہ ادا ہوتا تھا اس کے بعد کھانا کھایا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد قیلولہ کیا جاتا تھا تو قیلولہ کرنے کے بعد جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زہر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے زہر کی نماز سے پہلے آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ چار رکعات سنتوں کی ادائیگی فرماتے تھے اور اس کی بڑے فضائل ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی زہر سے پہلے چار رکعات سنت پڑھ لے تو گویا کہ اس نے تحجد کی چار رکعات پڑھی تو چار رکعات سنت ادا فرماتے پھر زہر کی نماز کی امامت فرماتے نماز زہر کے بعد آپ علیہ السلام مختلف وفود سے ملاقات فرماتے تھے کوئی باہر قبیلے کا وفد آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ملاقات فرمالیتے کوئی ملاقاتی آتا اس کے ساتھ ملاقات فرمالیتے اور کبھی کبھار باہر بازاروں کے گست کے لئے تشریف لے جاتے مدینہ قیبہ میں مسلمانوں کا اپنا بازار تھا تو زہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے بھاوتاؤ کی جانچ پڑھتال کرتے مسلمانوں کے خرید و فروغ کے معاملات کو دیکھتے اور خرید و فروغ سے تعلق رکھنے والے اخکامات بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجار کو خرید و فروغ کرنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں اثر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعہ نوافل کی ادائیگی فرماتے تھے اور آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو کہ اثر کی نماز سے پہلے چار رکعہ کی ادائیگی کرتا ہے اثر کے فرائض کے امامت فرماتے ہیں اثر کی نماز کے بعد عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کوئی اجتماعی بات کرنی ہوتی صحابہ کو اگر جمع کرنا ہوتا تو اثر کی نماز کے بعد کا وقت اس کام کے لئے تھا کہ صحابہ کو عمومی طور پر اجتماعی واضو نصیحت فرمالیہ کرتے تھے اگر اجتماعی واضو نصیحت کا موقع نہ ہوتا یا ضرورت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں پابندی کے ساتھ ہی آپ کا معمول تھا کہ اثر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں تمام حجروں میں تمام ازواج متحرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر رکھتے ان کے بزاج پرسی فرماتے ان کی ضروریات معلوم کرتے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے کام کاج میں مصروف ہوتے اور دیگر روایات کا مفہوم ہے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے تو بکری کا دودھ دوہنا ہوتا وہ دوہ لیتے کپڑوں کسی نہ ہوتا کوئی جوڑ لگانا ہوتا تو وہ لگا لیتے جوتے کی مرمت فرما لیتے گھرے لو جو معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انجام دہی میں اجواج متحرات کے ساتھ تعاون فرماتے تھے مغرب کی جب ازان ہوتی تو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے اور مغرب کی نماز میں عام طور پر چھوٹی صورتیں تلاوت فرمانے کا معمول تھا کبھی کبھار کوئی لمبی صورت بھی تلاوت فرما لیتے چنانچہ سورہ مرسلات اور سورہ تور کی تلاوت بھی مغرب کی نماز میں آپ سے ثابت ہے لیکن معمول یہی تھا کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں جنہیں قصار کہا جاتا ہے ان کی تلاوت فرماتے تھے مغرب کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ متحرہ کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کے ہاں آپ کے قیام کی باری ہوتی تھی چنانچہ وہاں قیام پذیر ہوتے کھانا تناول فرماتے اور دیگر ازواج متحرات بھی وہاں آ کر جمع ہو جاتی بلکہ مدینہ کی دیگر خواتین بھی آ جاتی اور وہ گویا کہ خواتین کا ایک مدرسہ بن جاتا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو واضح نصیحت فرماتے کسی خاتون کو بیعت کرنا ہوتا اس کو بیعت فرماتے خواتین کے مسائل کا جواب دیتے اور یہ سلسلہ عشاء کی نماز تک چلتا رہتا عشاء کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے عشاء کی نماز کے امامت فرماتے اس کے بعد جہاں آپ کا قیام ہوتا اس حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر روایت میں آتا ہے کہ چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ علیہ السلام سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ بستر پر تشریف لے جاتے اور آرام فرماتے ہیں پھر آدھی رات کو اٹھ کے رات کے آخری ایک تہائی حصے میں نماز تحجد کی ادائیگی کا احتمام فرماتے تھے